نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام جننات جیسے پوری سرار اور دلچسپ موضوع پر بحث ازل سے ہی جاری ہے بہت سے لوگ اس خوج میں رہتے ہیں کہ جننات کیسے ہوتے ہیں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں ان کی شکلیں جانور جیسی ہوتی ہیں یا انسانوں جیسی اس کے ساتھ ساتھ جننات کے موضوعات پر مبنی بہت سی کتابوں میں ان کے وجود کا ذکر پایا جاتا ہے اور جننات کی مختلف اقسام پر بھی روشنی ڈالی جا چکی ہے لیکن ایک نئی تحقیق میں جننات کی سرگرمیوں کا بغور جائزہ لیا گیا ہے جو کہ اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور وقتن فوقتن انسانوں کو تنگ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جننات کے مختلف گروہوں کا ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں اور کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو دوستو لفظ جن کے لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق کے ہیں اور اسلامی عقیدے کے مطابق جن ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق ہے جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہو جننات مختلف گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں جن کی تعداد دس بتائی جاتی ہے ان کا پہلا گروہ وہ ہے جو کہ عام طور پر کسی نہ کسی کے گھر میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں اس گھر کے باسیوں کو خواب اور وداری میں ڈراتے اور ان کو مختلف تکالیف پہنچاتے ہیں دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر یا مکان ضرور ہوتا ہے جس میں یہ جننات رہائش رکھتے ہیں ایسے مکان اور گھر کو عام طور پر بھارا اور آسیب زدہ کہتے ہیں ان مکانات اور گھروں میں اس گھروں کے جننات مختلف حرکتیں کرتے ہیں بعض اوقات گھر کے رہنے والوں پر اینٹیں اور پتھر برساتے ہیں کئی گھروں کے دریچوں اور علماریوں سے چیزیں نیچے گرا دیتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں کئی بار یہی جننات اور شیعتین گھروں میں کپڑوں اور سامان کو آگ لگا دیتے ہیں یہ گروہ غیر آباد اور تاریخ مکانوں میں بھی اپنا بصیرہ کر لیتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ شام کے وقت اپنے مکان کے دروازوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے ناظرین ان کا دوسرا گروہ وہی گروہ ہے جس میں ایسے جننات شیعتین اور ارواح خبیصہ شامل ہیں جو کہ انسانوں پر مسلط ہو جایا کرتی ہیں جن سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور سخت لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ حکیموں اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتے بعض دفعہ اسی گروہ کے جننات انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں تو وہ حصہ شل مفلوج اور بیکار ہو جاتا ہے جو لوگ اس قسم کے شیطانی اور جنونی آسیب کا انکار کرتے ہیں گویا وہ حقائق قرآنی کا انکار کرتے ہیں کیونکہ قرآن جید فرقان حمید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زبانی ارشاد ہوتا ہے یعنی شیطان نے مجھے چھوک کر اپنے آسیب سے دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے معزز ناظرین جننات کے تیسرے گروہ میں شامل جننات ارواح خبیصہ اکثر قبرستانوں اور ان کے گرد و نواح میں اپنا بصیرہ کرتے ہیں یہ جننات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبی اور ہمزاد ہوتے ہیں جو کہ موت کے بعد وجود انسری سے جدا ہو کر کچھ عرصہ متوفی لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن کر مردہ کے عزیز و اقارب پر مسلط ہو جاتی ہے اس لیے یہ لوگ جب بھی اپنے مردے جلانے کے لیے شنشان گھاٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور ہلیہ اس قدر تبدیل کرتے ہیں کہ اپنے سر داڑی اور موچیں تک منڈوا دیتے ہیں تاکہ موت کے بعد ان کے متوفی کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے اس کے علاوہ ہندو لوگوں میں یہ رواج بھی پایا جاتا ہے کہ شنشان گھاٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر جب تڑاک سے پھٹتی ہے تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دوڑتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے معزز خواتین و حضرات شیعاتین اور جنوں کا چوتھا گروز زبیہ گاہوں کے آس پاس منڈاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غزہ حاصل کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر ہڈی اور کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا تھا اور فرمایا کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں اگرچہ ان سے استنجا کیا جائے تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی دراصل جنات ہڈی گوبر اور کوئلے کو بلکل ایسے ہی نہیں کھاتے بلکہ ان میں سے فاس فورس اور کاربن کی قسم کی خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے اس لیے زبا خانوں کے پاس اس قسم کے جنات اپنی مخصوص خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں دوستو جنات کا پانچوان گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے اس گروہ کے جنات حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رکھتے تھے بعض علماء کرام کا ماننا ہے کہ اس قسم کے جنات کو اگر قبضے میں کر لیا جائے تو یہ اپنے آمل کو مختلف ممالک کی سہر کرواتے ہیں اس گروہ کے جنات کا آمل ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے اسی لیے طبت کے علاقے میں اس قسم کے آمل آج بھی پائے جاتے ہیں جنات اور شیعتین کا چھٹا گروہ اصل ناری قسم کا ہوتا ہے اور اس گروہ کے جن شیعتین کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا ہے اور شولے نگلتا ہے ان جنات کے آمل آگ میں گز جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں یہ جنات اور شیعتین جب انسان کے کان یا انگلی کو چھوتے ہیں تو وہ جل اٹھتی ہے یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائیں تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں ایسے مریض چوبیس گھنٹے بھی غسل کریں تو بھی ان کا جسم آگ کی طرح رہتا ہے دوستو اس مخلوق کا ساتویں گروہ جنگلوں باغوں اور کھیتوں درختوں اور جھاڑیوں پر اپنا بسیرہ کرتے ہیں اس گروہ کے جنوں بھوت مختلف شکلوں صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے کوئی حیکل بھیانک شکل و صورت کے مالک ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کی سرخ زرد اور سبز وردیوں میں ملبوس ہوتے ہیں اسی گروہ کے جن بھوت باغوں میں اور سر سبز کھیتوں میں بعض دفعہ انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں یہ جنات خوبصورت کماری نوجوان لڑکیوں اور بیہی عورتوں پر بھی مسلط ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے انسانوں کی طرح جمع اور مباشرت کرتے ہیں اور بہت خراب کرتے ہیں کچھ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ خواب میں کسی مرد کا عورت سے جمع کرنا اور کسی عورت کا مرد سے مباشرت کرنا اسی قسم کے آسیب کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے ناظرین ان کا آٹھوں گروہ زانی اور شہوانی جنات اور شیعتین کا گروہ ہے جو کہ جوان مردوں لڑکوں اور عورتوں نیز خوبصورت کماری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترغیب دیتا ہے یہ شیعتین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت بھی اس فیل سے باز نہیں آتے دوستو اس مخلوق کا نوان گروہ انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں اور یہی ظلم ہیوانات پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں اور اکثر دودھ دینے والی گائے بھینس اور بکریوں بھیڑوں پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے اس قسم کے جن اور شیعتین کے عامل بھی اکثر لوگوں کے مالمویشیوں پر انہیں مسلط کر دیتے ہیں اور جانوروں کے بچے مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جانوروں کے دودھ اور مکھن میں کمی بیشی میں بھی ان جن شیعتین کا بڑا اثر ہوتا ہے ناظرین ان کا آخری یعنی دسویں گروہ لوگوں میں بدھ پرستی کے مشرکانہ رسم و رواج کا موجب بنتا ہے اس قسم کے جن اور شیعتین ترہ ترہ کے مکروہ و فریب سے اپنے پجاریوں کو اپنی پرستش میں پھنساتے ہیں جب کبھی ان کے پجاری ان کو سلام اور سجدے کے لیے روزانہ فرائز ادا کرنے میں کتاہی کرتے ہیں تو یہ جن شیعتین ان پر ان ان کے گھر والوں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے ہیں اور دکھ پہنچاتے ہیں ان میں سے بعض چڑھاوے طلب کرتے ہیں اور قربانیاں مانگتے ہیں کلکتہ کی کالی دیوی جو کہ ایک سخت قسم کی خونخار اور صفاق قسم کی بھوتنی ہے اس معاملے میں بہت مشہور چلی آئی ہے اور یہ چڑھل دیوی اپنے پجاریوں سے انسانوں کی قربانی طلب کرتی رہتی ہے جب تک کئی بے گناہ اس کی دہلیز پر ہر سال زبا نہیں کیے جاتے تھے یہ اپنے پجاریوں اور پرستاروں سے ناراض سمجھی جاتی تھی اور اس کی پاداش میں اپنے مشرق پرستاروں کو سخت عذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتی تھی اس کی ڈرونی سیاہ صورت جس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی بڑی مالا پڑی ہوئی ہے آج تک اس کے شیطانی ظلم و ستم کی شہادت دے رہی ہے تو دوستو یہ تھی جنات کے مختلف گروہوں کے بارے میں ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انٹریسٹنگ معلومات ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ